اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے امران عبی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورج ڈی وی دوستو شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے لیکن انسان دنیای طاقت حاصل کرنے کے لیے شیطان کو اپنا روح بیٹ چکا ہے اور شیطان بھی اسی بات سے فائدہ اٹھا کر اب وہ دنیا پر خدا بننے کے چکر میں ہے جس کا سب سے طاقتور مہرہ دجال ہے انہی دجالی چالوں کو سمجھنے کے لیے آج اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں باقی خوپیاں علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں جارڈ وو بوشت جس کلاس میں موجود ہے اس کے پیچھے بلیک بوٹ پر کافی علامتیں موجود ہیں اور بوٹ کے اوپر دیکھیں تو ایک آدمی کی تصویر ہے جس سے روشنی نکل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں کا نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے وہ انسان جس کے اندر روحانیت اور حساسیت کے جذبات ہے وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں بہت جل یہ دنیا ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے گا جس کے اندر جذبات ہی نہیں ہوں گے پیچھے بوٹ کے ساتھ امریکی میپ لگا ہے جن میں امریکہ کے چند شہروں کو پن کے ذریعے دکھایا گیا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں آپتے رونما ہوئی تھی نیو یارٹ میں ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر حملہ نیو اورلینز کا سیلاب اور گولپ آپ میکسیکو میں تیل ایک بڑی مقدار میں ضائع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی یہ اس لیے دکھائے گئے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے انہی شیطانی پیروکاروں کے ہاتھ ہے بلیک بورڈ پر ایک شاپ سپمز ریلیس کر رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں پہاشی کو عام کرنا جیسے کہ آج کل عام سی بات ہے شاپ کے ساتھ ایک انسان کو سوری سے لٹکایا گیا ہے اور ساتھ میں نامکمل لبز لکھا ہوا ہے یہ نامکمل لبز ایولوشن ہے آپ نے ایولوشن تیوری سنی ہوگی کہ انسان پہلے بندرتا پھر آہستہ آہستہ انسان بن گیا اس تیوری کو ماننے کا مطلب دین سے انکار کرنا ہے اور خالی جگہ اس لئے چوڑی گئی ہیں کہ انسان کے پاس آخری موقع ہے وہ اس تیوری کو ماننے یعنی مذہب سے انکاری ہو جائے اور نایہ دنیای نظام کا حصہ بن جائے جہاں ایک ہی مذہب ہوگا جو کہ سراسر دجالی ہوگا اور جو ہمارا حکم نہیں مانے گا تو اسے مار دیا جائے گا ویڈیو میں امریکی صدر انگلیوں کے ذریعے کچھ اشارے کرتے ہیں یہ علامتیں پریمیسن نامی خوبیہ تنظیم کی ہے پھر بوش اپنی گردن کو گماتا ہے یعنی بوش کا دور ختم اور اوباما کا شروع جس نے بھی سفید داستانے اور ایک ریجویشن کے پہنا ہوا ہے جو کہ پریمیسن کے عالی اہدداروں کی علامت ہے ویڈیو کے ایک سین میں ایک بچی کو دکھایا گیا ہے جس کے ہاتھوں میں ایک سیو ہے اور اب سردہ ہے اور اس کے اردگرد اور بچے بھی موجود ہیں دوستو یہ وہی بچے ہیں جو پارٹ ون میں آپ کو بتایا گیا تھا جو ایک کلاسروم میں ہوتے ہیں اور بوش ان کو کہانی سنا رہا ہے ان بچوں کی سوچ کو کنٹرول کیا گیا ہے اور وہ اب ان کے غلام ہیں سوائے اس چوٹی لڑکی کے جس کے اردگرد گولڈن دائرہ ہے جس کا مطلب ہے اس بچی کا دل صاف ہے جو شیطانی راستے پر نہیں چلنا چاہتی اور اسی بچی کو بھی یہ شیطانی لوگ بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بچی یہ سیپ کالے جس طرح بی بی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکانے میں آ گئے تھے یہ بچی سیپ کالے سے انکار کرتی ہے اور اوبامہ کے قدموں میں پینک دیتی ہے اور وہ اس پیسے کو بھی رد کر دیتی ہے جو اوبامہ کے جوتے کے نیچے ایک سکے کی شکل میں پڑا ہوتا ہے سیپ اوبامہ کے جوتے سے ٹکرانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس میں سے ایک پول کل اٹھتا ہے اس پول کا مطلب علم کا پیلنا جس سے دیکھ کر اوبامہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس بچی کو میری اصلیت معلوم ہو چکی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے دنیا ان کے بارے میں جان لے کیونکہ انسان جتنا علم سیکھتا ہے اتنا زیادہ شیطانی حرکات اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہے اس تصویر کے آخر میں آپ کو ایک زیکٹ سائن اور ایک خرگوش نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ بچی کے پاس گناہ سے انکار کر کے باہر جانے کا راستہ موجود ہے جبکہ وہ خرگوش مائنڈ کنٹرول کی علامت ہے جو بچی کی سوچ کو قابو کرنے کی برپور کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا جب سین سکول کے باہر کا دکھایا جاتا ہے تو پینٹ کر کے لکھا ہوتا ہے سیم ٹوئنٹی تری جس کا مطلب ہے چاہے میں موت کی وادی میں سے بھی گزرو مجھے پروان نہیں جب تک تم میرے ساتھ ہو یہاں اس کے معنی خدا کا ساتھ نہیں بلکہ شیطان کا ساتھ ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کے تیسرے حصے کو دیکھنا ہوگا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ